ناظرین وقف کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا بھی ایک مرتبہ پھر استقبال کرتے ہیں تو سنہ اس بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے جی اللہ کی نام سے شروع کرتے ہیں اور اس خوبصورت پروگرام کی جو شروعات کر رہی ہے وہ نیدہ سے جی بسم اللہ نیدہ بسم اللہ کیجئے خدا یا حمد ہے تیری 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 تو کل عالم کا مالک ہے نگہبانی ہے سب تیری تو کل عالم کا مالک ہے مہربانی ہے سب تیری تو حاضر ہے تو ناظر ہے نگہبانی ہے سب تیری خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری کہیں نہ دیا کہیں نہ لے کہیں گلشن کے پروانے کہیں نہ دیا کہیں نہ لے کہیں گلشن کے پروانے نظر آتی ہے چاروں سمت قدرت دیکھ کر تیری خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری ہمیں مومن بنایا پھر غلامی تھی محمد کی ہمیں مومن بنایا پھر غلامی تھی محمد کی کرم ہے کس قدر تیرا عنایت کس قدر تیری خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری درختوں کے قلم ساتھوں سمندر کی سیاہی ہو کیا بات ہے سبحان اللہ درختوں کے قلم ساتھوں سمندر کی سیاہی ہو نہ ہوگا پھر بھی پورا کوئی حصہ حمد کا تیری خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری سبحان اللہ اجالہ چاند سے کر کے عنایت رات میں تُو نے اجالہ چاند سے کر کے عنایت رات میں تُو نے شب تاریک میں بھی کی سبحان اللہ خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری خدا یا حمد ہے تیری سبحان اللہ واقعی بناظرین تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم تو کہیں کہ نہیں رہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہ کر پاتے ہیں کیوں خاری صاحب بلکل بے شک تو آئی اب ہم شان عالم اور فراز علی سے معلوم کرتے ہیں کون سا کلام ناظرین تک پہنچا رہے ہیں جی ہم ایک نات پاک پڑھ رہے ہیں جی بلکل میں تم کو بھول جاؤں یہ بے خودی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے اللہ یا محمد بلوالو اب مدینے جی لے کو جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے جی لے کو جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے میں تم کو بھول جاؤں یہ بے خودی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے مومن قسم خدا کی جنت نہیں ملے گی مہبوب کبریاں سے گردوستی نہیں ہے مہبوب کبریاں سے گردوستی نہیں ہے میں تم کو بھول جاؤں یہ بے خودی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے سجدوں پہ ناز زہد بیکار کر رہا ہے سجدوں پہ ناز زہد بیکار کر رہا ہے دربار کبریاں میں یہ بندگی نہیں ہے دربار کبریاں میں یہ بندگی نہیں ہے میں تم کو بھول جاؤں یہ بے خودی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے بخشا نہ جائے گا وہ محشر میں دیکھ لینا بخشا نہ جائے گا وہ محشر میں دیکھ لینا جس کو حضور قید یہ امتی نہیں ہے بے شہر بے شہر جس کو حضور قید یہ امتی نہیں ہے میں تم کو بھول جاؤں یہ بے خودی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے اللہ یا محمد بلوالو اب مزدینے جینے کو جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے جینے کو جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے دونوں جہاں میں تم سا کوئی نبی نہیں ہے بہت اچھا کلام تھا اچھا انداز تھا آپ لوگوں کا جس شاہر نے بھی کلام لکھا بہت زبردست کلام لکھا کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ میرے آقا کا ایک ایک پل ایسا تھا کہ تمام فرشتے رشک کرتے تھے تمام نبی رشک کرتے تھے جب اللہ خود نبیوں سے کہتے تھے حضور کے بارے میں وہ کہتے تھے ایک مرتبہ اللہ ایسا ہو ایسا کوئی موجزہ ہو کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ ناظرین ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس پر تمام فرشتوں کو رشک ہوا کرتا تھا تمام انبیاء علیہ السلام کو رشک ہوا کرتا تھا تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس نبی کی اور اپنے محبوب کی امت میں ہم کو پیدا کیا تو قاری صاحب اسی کے ساتھ ہم دلکش کی جانب چلیں دلکش نات پیش کر رہی ہیں تمنہ ہے کہ گلزارے مدینہ بلوطن ہوتا وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی وہی جیتی وہی مرتی وہی غوروں کفر ہوتا وہی جیتی وہی مرتی وہی غوروں کفر ہوتا تمنہ ہے کہ گلزارے مدینہ بلوطن ہوتا بہت ہوتا میں ایسے بالوں پر ہوتے تمہیں اڑ کر پہنچ جاتی زہے قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا زہے قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا تمنہ ہے کہ گلزارے مدینہ بلوطن ہوتا نمازوں میں اڑھی کے دل پہ میں کرتی جب ایساہی نمازوں میں انہیں کے دل پہ میں کرتی جب ایساہی تلاوت کا ترنم اور ان کا ہی چمن ہوتا تلاوت کا ترنم اور ان کا ہی چمن ہوتا تمنہ ہے کہ گلزارے مدینہ بلوطن ہوتا وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا تمنہ ہے کہ گلزارے مدینہ بلوطن ہوتا کیا بات ہے بہت خوب بہت شکریہ سبحان اللہ واقعی میں اتنے خوبصورت کلام میں انہوں نے اپنی جو ہے تمنہ کو ظاہر کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہر انسان کی جو تمنہ ہوتی ہے تمنہ کے ساتھ سانہ ان کا جو ترنم تھا اس کے تو کیا کہنے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کی مٹی ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور بہت دل سے آپ نے یہ کلام پڑھا بہت اچھا لگا بہت سکون کے ساتھ تو ناظرین امید ہے کہ یہ پیشکش آپ کو اچھے لگی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو